موسیقی عدلیہ کا دہرہ میار نہیں ہونا چاہیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف اور حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ کچھ اور دوسروں کے ساتھ اور سلوک کریں آئین میں اداروں کی حدود متعین عدل کے بغیر ملکاگے نہیں بڑھ سکتا سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا آٹھ برس ویڈ گئی چیف الیکشن کمیشنر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے وزیراعظم کا قومی اسمبلی میں دھوماندار کتاب ایک ایسا لادلہ جس کو دن رات دودھ پلایا گیا پندرہ سال ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو اکل حیران ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے ساڑھے تین پونے چار سالوں میں بیس ہزار کرزے لیے گئے دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل رہا تھا اس کی فستائیت کا مقابلہ کریں گے اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے لیکن جھکیں گے نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے وزیراعظم بننا ہوتا اور یہ تقمہ سیانہ ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے لارڈلے کو پندرہ برس دن داد دودھ پیدا کر لیا گیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر ترین جھرلو تھے پونے چار برس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ارب روپے کے غون ہوئے ملکی معیشت کا جنازہ نکل رہا تھا ہم نے ریاست بچانے کا فیصل لگیا سب مل کر اس کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی عالمی مسئلہ تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں شہباز شریف کا ماضی میں گئی غیر قانونی آفرز ٹھکنانے کا دعویٰ ہنس ، اس حانه کو کوشش کر رہا ہ وجہ دیکھ پہلی اتداء کی کوشش کر رہا ہر دکالی lizی کا بح equations جو sustent quem بھی سب prevention کی فیال کی今日は دیク impressive جنگ چو's کی کامیٹ خوبصوات کی کوشش کر ڈکٹری چی kicked و زیر پیدا بالکہ So I respectfully beg Jee, this house allow to constitute the committee تاک اس اجندہ کو آگے لے کے چلے and I put the resolution before this house. That the resolution has moved be adopted. All those in favour of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the eyes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. عدالتی اصلاحات حکومت نے کمرکسلی کامی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منصور قابلین کی منظوری اور ان میں ترامیم صرف پارلیمنٹ کا حق آئین انتظامیہ مقرنہ اور عدلیہ کے دمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے ریاست کا کوئی بھی ستون ایک گوشے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا آتکل ایک سو پچتر ایک کے تحت عالی عدالتوں میں ججز کے تقرر کی توسید بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے قرارداد کا مطلب اس ہاؤس کو وقت کا وزیراعظم کو تھمکی دیا گیا کہ نائنٹین امینمنٹ پاس کرے واپس ہمیں اپنا اختیارات دو ورنہ ہم آپ کا اٹھاروی ترمیم کو ارادیں گے مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ تھمکی میں آگے ہمیں کبھی نائنٹین امینمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا جمہوریت کا سفر ہے وہ سفر نامکمل ہوگا جب تک ہم جیڈیشنل ریفارمز نہیں کرے طالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے ملک میں دو آئین نہیں چل سکتے ایڈاپٹی سپیکر رولنگ کیس میں فول کورٹ کی تشکید مشتر کا مطالبہ تھا ہم نے کسی ادارے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہمارا کام آئین بنانا عدلیہ کا کام تشریح کرنا ہے جیڈیشنل ریفارمز تک جمہوریت کے سفر نامکمل رہے گا للاول پھوٹوزہ دارے کے قومی اسمڈے میں خطاب طالیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز غلطی کی تو لاد لے کے حق میں تصحیح کی تو بھی لاد لے کے ہی حق میں یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے اس بار مقتول عدل و انصاف ہے کھلینا انصافی کا کیا جب آس پیش کریں گے مریم نواز کا تھی الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈبل الیکشن کمیشن چاہیے یہ انہوں نے کیا تماشا کیا کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ قانون کے اندر واضح سب کو ہے کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کسی صورت جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا کہ پارٹی ہیٹ کا نہیں فیصلہ تھا یعنی چودری شہزات کا فیصلہ نہیں تھا ایک سے ایک بڑا مل کا ڈاکو بیٹھ گیا ٹیبل پہ عدالتوں کو برا بھلا کہنا تھریٹن کرنا یعنی دھمکیاں دینا میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں بات چیز سب سے کرتا ہے پولٹیشن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشر تباہ ہو جاتا ہے ڈابٹی سپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بار بار صرف ایک سوال پوچھا انہوں نے عدالت کو برا بھرا کہا دھمکیاں بھی دی ماہرین بھی کہہ رہے تھے انہوں نے غلط کام کیا یہ سمجھتے ہیں قانون صرف عام لوگوں کے لیے ہے چوروں سے بات کریں تو معاشرہ آئے نہیں چل سکتا عبنان خان کا خداف شفاف انتقابات بہرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ قرار الیکشن کمیشن کی تشکیل انہوں کا مطالبہ پی ٹی آئی کا یوم تشکر مختلف شہروں میں جشن عدالتی حوالے سے جو خرابیاں سامنے آ رہی ہیں اب اگر قانون میں کئی سقم ہے یا کوئی کمزوری ہے تو اس حوالے سے قانون سازی کرنا اس پر ہمارے رہے ہیں اب یہ اگر سپریم کورٹ کے ایک فہنسے سے پھر ایک چیز اٹھتی ہے تو یہ دو دن کا غبارہ ہے پھر بیٹھ جائے گا اور جب ہم میدان میں آئیں گے اس کے خلاف تو پہلے بھی ہم نے ان کو زمین بوز کیا ہے اور اب بھی زمین بوز کر دیں گے پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کے حکومت ہوگی کہیں سقم ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے عمران خان کے بیانیے کو زمین بوز کر چکے پی ٹی آئی شہر منب اپنی پوری سیاست کی فکر کریں چند دن کی مہمان پنجاب حکومت کی بھی خیر منائے آج سات کے ذریعے سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے مولانا فضل رحمان کی صحافیوں سے گفتکو باقیان سوز کے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کا مطالبہ چیپ چاہسز کے کیس فکر کرنے اور بینچ بنانے کی اختیار کو ریکولیٹ کیا جائے کوئی ذاتی مفاد ہے نہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہیں بینچ کی تشکیل پانچ چین یہ ترین ججز کی سوابید ہونی چاہیے مشتر کا اعرامیہ جاری جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے اور بعض جو عوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم فلاں پہ بابندی لگا دیں گے فلاں پہ یہ کر دیں گے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا انہوں کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمبلی جو ہے وہ بزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاس کے رانہ سناؤلہ کی پنجاب میں گورنر راج کے دھمکی سمبلی پر کام زاری ہے سبی میں میرے داخلے پر پبندی لگی تو یہی جواز کافی ہوگا امدان خان نے اسلام بات پر چڑھائی کی اور صبح حکومتوں نے نہ روکا تو ہم روکیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی آدم اس حکام کے باعث ڈالر مہنگا سٹاک ماکیت مسلسل گر رہی ہے غیر جانبدار ادریہ کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا وفاقی وزیر داخلہ کی گرج پرس شرم آتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پاکستان کے اتنے بڑے عوضوں کے اوپر ہیں کہ آپ کل سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے اس پہ عمل درامت ہوا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے آپ نے اپنے لاؤ منسٹر سے صرف یہ کر لیں کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بونگیاں مار رہے ہیں لیکن آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو کم از کم جب بات کریں تو سمجھ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وفاق ونٹی لیٹر کے اوپر ہے اور جب ہم چاہیں گے اس کا سوچ بند کر دیں گے گورنر راج کن حالات میں لگتا ہے پروچہ حدری کا رانہ سناؤلہ کو رولز پڑھنے کا مشورہ نون لگے ہمکانہ پالیسی پر عمل پیارا عجیب فیصلے کی ادھانہیں ہیں وفاقی حکومت ونٹی لیٹر پر ہے اسے فارق کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں کل کا فیصلہ تاریخی سپریم کورٹ نے سیاسی دباؤ کا سامنا کیا پی ٹی رہنما کی میڈیا سے گفتکو پرویز الہی کو حلف اٹھائے چابس گھنٹے میں نہیں ہوئے آپ کی ہوایاں پہلے ہی اڑ گئیں گورنر راج کی دھمکی سے پہلے آئین پڑھ لیں مونی صلاحی کا ٹویٹ عمران خان اور وزیرالہ پنجاب کی ملاقات صوبے کی سیاسی انتظامی صورتحال پر باتشیت سپیکر، ڈپورٹی سپیکر اور شبائی کابینہ سمیت اہم تقراریوں پر بھی مشاورت پی ٹی ایل شیمن کی اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پنجاب اسمبلی کے نائے سپیکر دوان تحریک انصاف کے سپریان خان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ عمران خان اور پرویزی لاہی کی ملاقات میں نام کی منصور کے لی گئی واسک قیوب ڈپورٹی سپیکر شبک کے امید بار ہوں گے پنجاب میں حکومت بدلتے ہی بڑے تبادلے سیسی پیو لاہور بلال صدیقہ ڈی جی انٹی کرپشن عبدالجوار کو حدے سے ہٹا دیا گیا وفاق ریپورٹ کرنے کا حکم نون لیگ کو پنجاب میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا خود کو جبھونگیت کا چیمپین قرار دینے والے اب گوان نراج کی باتیں کر رہے ہیں تیرہ جماعتی اتحاد کی عدلیہ پر حملے تشویشناک فرق خبیر فل کورٹ کی زد نہیں تھی استدعا تھی ہم نے عدالتوں کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہے دوبارہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا سولی طور پر کہ ڈیپٹی سپیکر بیٹھتا وہ رولنگ دیتا کافی کارمونی آپشن زیرے گوھر ہیں ایک جوڈیشل وزیر علیہ کے خلاف جوڈیشل وزیر علیہ پتہ نہیں کتی دیر حکومت کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے وقت کے ساتھ اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی فل کورٹ کی تشکیل زد نہیں استدعا تھی نئے وزیر علیہ پنجاب کے خلاف مختلف قانونی آپشنز پر غور جاری پتہ نہیں یہ حکومت کر سکیں گے یا نہیں اتا اتا رڑ ملکی حالات کی بہتری سیاستانوں کی زمہ داری موجودہ حالات میں ورکنگ ریلیشنشپ ہونی چاہیے اختیارات رکھنے والے معای شکری کرنے کی ایجنڈے پر سوچ بچار کریں جو حضری شزاعت حسین کی اپنی اس فلکہ حسین کارائی سیشانے والے معای ش소 میچ ہو رہا ہے کہ میں جیت گیا یا ہار گیا بیس بائیس کروڑ لوگوں کے عوام کی بات کر رہے ہیں تراجی میں مسائل ہم سب کی کتاہی کا نتیجہ سب ہی کسوربان ہیں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا حامی ہوں ہمیں کھل کر حکومت کیا پلاننگ نہیں کرنے دی گئے مرادل شاہ کا تاجروں سے خطاب زمینوں کی خود بھٹا کے سنٹر کرپشنی حلیباندل شیخ کو حراسف میں نے لیا عزیز بھٹی تھانے منتقل حلیباندل شیخ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج مجھ تحریک انساب قسم سامنے کے اجلا سے ووک آؤٹ لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی ارکان کے نعرے صوفیہ مرزا کے خلاف کارہ وائک کے لیے ایف آئی ایس آئی بھٹا کرائم کو درخواست ادھاکارہ نے سوشل میڈیا پر میرے خلاف مہم چلائی مانی لانڈرنگ کے جھوٹے الزمات آیت کی گئے صوفیہ مرزا کے اکاؤنٹ بلوک کیے جائیں سابق شوہر عمر پارو کی استعداد مانسون تنیس پل آج سلہ ہوج عمر پنڈی اور گجرہ والا ڈیویجن میں توفانی بارشوں کی پیشکوئی دریائے سپلوج راوی چناب اور جہلو میں صلاب کا خرشہ پی ڈی ایم این ایلٹ جاری کر دیا مانسون قصد سلہ جاری بدوجستان میں توفانی بارشیں کوئیٹا، خوزدار، قلات، پسنی، رسپیلہ، زیارت اور طربت میں جل تھلیک صورتحال کے پیشنرز رہائی لیارڈ جاری سرکاری اور انتظامی افسروں اور عملے کی چھوٹیاں منصور کرونا کے بار جاری چھٹی لہر وزی چار جانے لے گئی چوبیس کھنچے کے دلان چھے سو بیس نائے بریسوں کا اضافہ مصبت کیسیز کی مجبور شرح تین اشاریہ ساتھ ایک فیصد ریکار اور گال ٹیس کارچ، فیصلہ کنٹروز پانچ سو آرچ رنج کے بڑے حد افر تاکب کرتے شاہین نباسی رنج ایک کھلاری آؤٹ سے کھیل آگے بڑھائیں گے پاکستان کو سیریز میں ایک صفر کے برطری حاصل موسیقی